سوہستے منتری ڈاکٹر راجیف سہجل نے جیلا سولن کے گرام پنچائت دارلہ گاٹھ و گرام پنچائت روڑی میں قریب دو کروڑ سے بننے والی سڑکوں امم کروڑا سے نونی گاؤں و نونی سے باغا گاؤں تک بننے والی سڑکوں کا شلہ نیاز کیا سہجل نے بتایا کہ گاؤں کروڑا سے نونی سڑک کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے و نونی سے باغا سڑک کے لیے ایک سٹھ لاکھ چیلیس ہزار پے ٹیسٹرک مائننگ فاؤنڈیشن ٹسٹ کی سیسے سفگیت ہوئے ہیں جس کا آج انہوں نے شلہ نیاز کیا ہے جن سباہ کو سمبودیت کرتے ہوئے سوستے منتری نے کہا کہ ہیماچر پردیش کو وکاس کے سبی مانکوں پر سوستے پر ستھابت کرنا ہی ورطمان پردیش سرکار کا لکش ہے انہوں نے کہا کہ مکہ مندری جیرام تھاکور کے سشکت نتیتر میں پردیش سرکار اس دیشہ میں تیورتہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے لوگوں سے اگرہ کیا کہ ان ورگوں کے کلیان کے لیے کرنویت کی جاری یوزنوں کا لاب اٹھائے سوستے منتری نے کہا کہ پردیش ہیں اور میں آج یہ آپ کو بشواس دے کر کے جارہا ہوں کہ یہ سارے کام جو آپ نے بتائیں ان سب کاموں کو ہم کرنے کا پریاست کریں گے یہ میں آپ کو بنا چاہتا ہوں ایسے کی کمی کسی بھی پرکار سے ارکی نیواجن کشیتر میں وکاس کے کاموں میں ایسے کی کمی نہیں ہوں مانے دیں یہ آپ کو میں بشواس دیکھوں بھاتی جنتہ پارٹی کا ارکی نیواجن کشیتر کے اندر بہت اچھا آدھار بہت پکٹا آدھار بہت پکٹا آدھار بہت پکٹا مجبوط آدھار ہے یہاں پر اور میں یہ بشواس اور یہ میں آپ سے افیقشا بھی کرتا ہوں کہ یہ آدھار اسی پرکار سے کھڑا رہنا چاہیے یہ آدھار اسی پرکار سے بڑا رہنا چاہیے لوگوں کی آسخہ ویجاد دھارہ کے اندر ایسی بڑی رہنی چاہیے اور بولتے ہیں کہ ایک طرف لگے رہیں گے تو کشنا کچھ جو ہے مل ہی جاتا ہے اس لیے یہ پرمپرا جو ہے یہاں پر بھی ستھاپیت ہو اور بھرچیلتہ پارٹی کے ساتھ آپ سب کا جو ہے آپ سب کا آشیباد بھی اس پارٹی کو بھو اس ویچار دھارہ کے پرتی ہماری کمیٹمنٹ ہو ایسا میں بولنا چاہتا ہوں دیش واسطہ میں بدلنا شروع ہوا ہے آپ دیکھئے یہ دیش جو ہے مہان دیشوں میں بھی شکروں جس کو بولتے اور جس کی خیاتی کی چرچہ جو ہے دور دورانتر دورانتر تک بھی شکروں کے کونے کونے میں ہوتی تھی اس دیش کی دور دشا جو ہے اس دیش کی دشا کیا ہوئی یہ جو اتنے لنپیس سمیہ تک کچھ ایسا شاشن ہمارے دیش کے اندر رہا یو جنائے نہیں بنی عیشوان بھارت تو تب آیا جو موڈی جی آئے مجھولا یو جنہ تب آئی جو موڈی جی آئے یعنی واسطہ میں اب دیش جو ہے اٹھ کر کے کھڑا ہونا شروع ہوا ہے ہر دیشتی سے ہمارا آت مسلمان ہمارا سوابی مان اور یہ دوبارہ سے چاہنے لگائے ہمارے دیش کا سب کو یقین ہونے لگائے کہ نہیں یہ دیش جو ہے پھر سے کھڑا ہو کر کے پورے ویشو کا نتیتو کر سکتا ہے پورے ویشو کو دشا دے سکتا ہے پورے ویشو کو پرکاش دکھا سکتا ہے اس لیے یہ ہم سب کیلئے بڑے سوابھاگی کی بات ہے کہ آج دیش کو جو ایسا نتیتو پرابت ہے کےدر میں اور راجے میں بھی لوگوں کی چندہ کر رہے والی دوڑ دوڑ در کے پورونا کام کے اندر میں دباؤں ہوں سمانی مکھے منتری جی ہر جنے کے اندر جا کر کہ لوگوں کا ہاتھ پوچھتے رہے بیوستہوں کی نکرانی کرتے رہے بیوستہوں کا جائزہ لے کر رہے کہ کس پرکار سے اگر مان لی جی بہت بے تہاشا جو ہے ہمارا یہاں پورونا کے پیشنٹس بڑھتے ہیں ہمارے پردیش میں پردیش جیلا کے اندر تول کے لیے پھر بیوستہ ہیں ہم کو کس دن سے کروی ہیں تو اس پرکار نیتی تو آج ہمارے پردیش میں جو ہے وہ اگرپت ہے میرا آپ سب سے بیوٹن رہے گا کسی پرکار سے آستہ بنائے رکھے بشواس بنائے رکھے اور ہم بھی آپ کے بشواس کو توڑیں گے نہیں آج جیتنے بھی بیغاس کے کاموں کے ہیتو یہاں پر ہمارے پارٹی کے پردیشوں نے ہمارے پارٹی کے جو ہمارے نیتا گڑھیں یہاں کی انہوں نے بھائی اتن سیخ پارجی کے نیتی تو میں جو مانگے ہمیں سوپی ہیں وہ سب مانگوں کو ہم پورا کریں گے اور جو سکھانی ہیں ہمارے جو یہاں کی پردان کرن ہیں پتہان جی ہے وہ پتہان جی ہے ہی برا جی بول رہے تھے تو جب بول رہے تھے پھر کو لگا بھی آپ میرا نمبر آج ہے کم سے کم آج نہیں آنے والا ہم چھوڑیں گے تو پھر میں نے ان سے تھوڑا دیویدن کیا پتہ نہیں دوبارہ موقع لگے گا میرے لگے گا تو میں نے ان کو بھروسہ دیا میں نے کہاں بھی دوبارہ بھی آئیں گے پھر آپ کو بولنے کا موقع دیں گے دس باتیں آج رکھ لو دس بھی رکھ لینا کوئی بات نہیں چھوٹے بھائی ہیں ہمارے تو اس پرکار سے میں آپ کو پورا بشواس یہ دیکھ کر کے جا رہا ہوں جو جتنے ہمارے پرچائت کے پرتیزیوں نے جو مانگے ہمارے دھیان میں لائی ہیں ان سب مانگو کو ہم پورا کریں گے ہماری جلہ پریشت کی صدستے آئیں گیرہ جی بہت سیوگ کیا جلہ پریشت بھی بارتندہ پارٹی کی ہے رمیش تھاکور جی ہمارے دھیرش بنے کیونکہ اٹی نیواجن شیطر سے جتنے جلہ پریشت کے لوگ یہاں سے دیواجیت ہو کر کے گئے تو انہوں نے سب نے ساتھ دیا بار پھر دل کی کہہائی سے میں آپ کو دھنیواج ارپن کرنا چاہتا ہوں اتنی بھیرے سے آپ لوگ مجھے پتا لگا کیونکہ ایک بجے آپ لوگ آ گئے تھے یہاں پر ایک بجے سی بیٹھے ہوئے سارے لوگ کیونکہ آج ہمارا دسٹریٹ کوپریٹی فیڈریشن جو ہے جلہ کا ہمارا جو سربوچ سنسطہ ہے سہکاریتہ میں آج اس کا چناب بھی تھا تو چناب پھر سمپن آج ہی کرونا تھا سارے لوگ اس بیٹھے نہیں جیتھی